وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذین يمشون علی الارض هونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمہ تم بخار کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ یہ بخار تمہارے گناہوں کو ویسے پاک کر دیتا ہے جیسے لوہے کو بھٹی میں رکھا جائے تو لوہا سے لوہے سے گندگی پاک اور صاف ہو جاتی ہے ویسے بخار تمہارے گناہوں کو پاک اور صاف کرنے والی ہے محترم بزرگو نوجوان دوستو پردہ نشین خواتن اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں ہر طرح کی بڑائی بزرگی خبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبہ ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے صحت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے خوشی والی زندگی عطا کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ آزماتا ہے وہ جب آزماتا ہے تو بادشاہوں کو بھی آزماتا ہے فقیروں کو بھی آزماتا ہے وہ جب آزماتا ہے تو عالموں کو بھی آزماتا ہے عام آدمیوں کو بھی آزماتا ہے وہ جب آزماتا ہے تو بڑوں کو بھی آزماتا ہے چھوٹے بچوں کو بھی آزماتا ہے وہ جب آزماتا ہے تو مردوں کو بھی آزماتا ہے اور عورتوں کو بھی آزماتا ہے اس کی آزمائش الگ ہو سکتی ہے لیکن ہر ایک کو اس کی آزمائی سے گزرنا پڑتا ہے لاکھوں در دو سلام ہو چنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو زندگی کے ہر معاملے میں زندگی کے ہر موڑ میں زندگی کے خوشیوں کے معاملے میں زندگی کے غم کے معاملے میں ہر معاملے میں ایک کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرح مبوس فرمایا سامین اکرم آدم اس ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا ٹوپک ہے بیماری رحمت یا زحمت ہم نے اس ٹوپک کا انتخاب اس لے کر رکھا ہے کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے اس مزید عباد الرحمن کے ذمہ دار چناب عبداللہ بن عبدالرشید با جبیر کے حق میں مسلسل دعائیں کر رہے ہیں چونکہ علیل ہیں چونکہ بیمار ہیں ہسپتال میں ایڈمیٹ ہیں ہر جگہوں سے دعائیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سارے فیس بک میں دعائیں بھری ہوئے نظر آ رہی ہیں ویڈس اپ کے گروس میں دعائیں بھری ہوئے نظر آ رہی ہیں ہر مزید میں دعائیں کھی جا رہی ہیں مدرسوں کے طلبات دعائیں کر رہے ہیں نوجوان دعائیں کر رہے ہیں مرد خواتین دعائیں کر رہے ہیں ہر طرف سے ماشاءاللہ دعائیں کی بھرمار ہو رہی ہے اور ایسے میسوس ہوتا ہے کہ بھائی بڑے علماء کرام کے ساتھ بھی بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے لیکن اتنی دعائیں ہم کو دیکھنے میں نہیں ملیں جو عبداللہ بھائی کے حق میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں اسی پتمندر میں ہم نے اس ٹاپک انتخاب کر رکھا ہے کہ بیماری رحمت ہے یا زحمت ہے پہلی بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری جس سے انبیاء کرام کو بھی گزرنا پڑا یہ بیماری جس سے صحابہ کرام کو بھی گزرنا پڑا بیماریاں جن سے آئیمار محدثین گزرنا پڑا ہر ایک کو اس بیماری سے گزرنا پڑا ہوا ہے لیکن بیماری کسی کے حق میں رحمت بن کر آتی ہے اور کسی کے حق میں زحمت بن کر آتی ہے عذاب بن کر آتی ہے سزا بن کر آتی ہے لیکن بیماری تو سب ہی کو آتی ہے آدمی جیسا ہوگا وہ بیماری رحمت ہوگی یا زہمت کی شکل اختیار کرے گی اگر آدمی ایماندار ہے اگر آدمی ایمان والا ہے اگر آدمی سچاب مومن ہے تو اس بندے کے حق میں یہ بیماری رحمت بن کر آ جاتی ہے اور اگر آدمی بے ایمان ہے اور اگر آدمی گنہگار ہے اور اگر آدمی جی دنیا پرست ہے اور اگر آدمی اللہ کا نافرمہ نبی کا نافرما تو یہی بیماری اس بندے کے لئے عذاب کی شکل میں آتی ہے اور عذاب بن کر اس کے سامنے آتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کیا بیماری کی وجہ سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے ایک مومن بندہ سبر سے اس کا مقابلہ کرتا ہے ایک مومن بندہ ہاؤسلے سے اس کا مقابلہ کرتا ہے ایک مومن لوگ جب بیماری آتی ہے مشکل آتی ہے تو ریسپانڈ کیسے کرتے ہیں اس پر ریزلٹ کا ڈپنڈ ہوتا ہے ریسپانڈ ہم کیسے کر رہے ہیں سامنا کیسے کر رہے ہیں مقابلہ کیسے کر رہے ہیں اسی پر ریزلٹ ہوتا ہے اسی پر رحمت اور زحمت کا فیصلہ ہوتا ہے اب ذرا دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری پیاری باتیں بتا کر رکھی ہے مومنوں کے لئے ایمان والوں کے لئے سمجھنے والوں کے لئے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشمار باتیں بیان کر کے رکھیں اس سلسلے میں اب غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنَبِ حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قول قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَا اور ایک حدیث میں مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَا مِنْ وَصَبٍ وَلَا وَلَا حَمْ مِنْ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذَنْ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاقُهَا إِلَّا قَفْرَ اللَّهُ بِيَا مِنْ خَطَعَيَا بخارِ مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتا ہے جب کبھی کسی مسلمان بندے کو جب کبھی کسی مومن بندے کو کوئی بھی چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تکلیف کبھی غم کے ذریعے وہ تکلیف کبھی بیماری کے ذریعے وہ تکلیف کبھی تکل جو ہے یعنی کوئی بھی چھوٹی مٹ تکلیف ہو سکتی حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چوبتا ہے کسی مومن بندے کو تو اللہ تبارک وطرہ اس تکلیف کی وجہ سے اس غم کی وجہ سے اس بخار کی وجہ سے اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے حدیث کی شرح کرنے والے حدیث کی شرح کرنے والے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے بہت سارے نیک کام کرتے رہتا ہے لیکن چھوٹے 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 اس کے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں اس کے گناہ ہوتے ہیں لیکن اس کو اپنے گناہ کا پتا نہیں چلتا اس کو اپنے گناہوں کو سمجھ میں نہیں آتا جس کی وجہ سے توبہ نہیں کر پاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک وطرہ سے معافی نہیں مانگ سکتا ہے اب اللہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ بندے کا وہاں 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 گناہ ہوا ہے لیکن اس کو پتا نہیں چل رہا ہے اس کو اس بات کا حساس نہیں ہو رہا ہے اور اگر اس گناہ کو باقی رکھا جائے گا تو پھر کل قیامت کے دن بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ نہیں چاہتا اس بندے کو قیامت کے دن عذاب دینا بلکہ اللہ اس کو دنیا میں ہی عذاب دے کر دنیا میں سزا دے کر دنیا میں تکلیف اتلا کر کے سارے گناہوں کو مٹا دینا چاہتا ہے تو اللہ آدمی کو بیمار بنا دیتا ہے اللہ آدمی کو بیمار بنا دیتا ہے کیوں اس کی چھوٹے 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 کہیں کہیں ہوئے اس کا حساس نہیں ہو رہا ہے پتا نہیں چل رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ تک کر لے رہا ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اس کا حساس نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ تبارگل نہیں چاہتا کہ اس کو وہاں سزا دے بلکہ دنیا میں ہی اس کو صاف کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اِدَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَابَدٍ الْخَيْرَةِ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ کسی کے لئے جنت کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے اللہ کسی کے لئے رحمت کے فیصلے کرنا چاہتا ہے اللہ کسی کو رحمت میں جگہ دینا چاہتا ہے اِدَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَابَدٍ الْخَيْرَةِ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُنْيَا اس کے چھوٹے 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 گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دیکھ اور اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہے دنیا میں اس کو جو ہے گناہوں سے صاف کر کے چھوڑ دیتا ہے وَإِدَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَابَدِهِ الشَّرَّةِ جب اللہ تبارک وطالہ کسی بندے کے ساتھ ہلاکت کا عراق کر دا ہے کسی بندے کو تباہ کرنا چاہتا ہے کسی بندے کو برباد کر دینا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیں آپ اَمْسَكَعَلْهُ بِدَنْبِهِ اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا مست اس کو رکھتا ہے خوش اس کو رکھتا ہے سی اپ مند اس کو رکھتا ہے کھانا اچھا پینا اچھا رہنا اچھا کھار اچھا ہر جگہ اس کو اس کو نعمت میں اس کو رکھ دیتا اَمْسَكَعَلْهُ بِدَنْبِهِ جو اسے گناہ ہوتے ہیں اس کی کوئی اس کو سزا نہیں دیتا اس کی کوئی اس کو پکڑ نہیں کرتا حَتَّى يُوَافِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ گناہوں کو جمع کرتے 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 بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو آخرت میں اللہ اس کو سزا دیتا ہے تو گویا اگر ہمیں دنیا میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب اللہ ہمارے ساتھ بھلا کے ارادہ کر رہا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے اللہ ہمیں دنیا میں صاف کر دینا چاہتا ہے کیوں یہاں کی سزا یہاں کی تکلیف یہاں کی مسئبت یہاں کی بیماری یہاں کی مشاقت چند مہنوں کی ہو سکتی ہے چند سالوں کی ہو سکتی ہے چند دنوں کی ہو سکتی ہے چند ہفتوں کی ہو سکتی ہے چند کھنٹوں کی ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی سزا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے آخرت کی پنشمن لونگ ٹائم تک چلنے والی ہے اللہ نہیں چاہتا بندے کو لونگ ٹائم تک وہاں صدا دے بلکہ دنیا میں اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے اب ذر غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا آ کر محفل بیٹی ہوئی ہے اور اس آدمی نے اللہ کے رسول سے کہا ہے اللہ کے رسول میں اتنے سال کا ہو گیا لیکن آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہاں کہہ رہا ہے وہ اپنی نعمت کے اظہار کر رہا ہے وہ اپنی خوشی کے اظہار کر رہا ہے اتنے سال کی میری زندگی گزر گئی لیکن آج تک مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا کہ آج تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہاں نہیں ہوئی کہ آج تک تمہیں کوئی بخار بھی نہیں آیا کہاں مجھے بخار بھی نہیں آیا کہ آج تک تمہیں سردرد بھی نہیں ہوا کہاں مجھے سردرد بھی نہیں ہوا کیا کہہ رہا ہے آج اتنے سال گزر گئے لیکن بخار نہیں آئی لیکن سردرد نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا یہ کہہ کر واپس جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام سے کہا اگر کوئی دنیا میں ہی کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے اگر کوئی دنیا میں ہی کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے اللہ تبارک وطلعہ اس کے حق میں صحیح فیصلہ نہیں کیا یعنی اللہ تعالیٰ اس کے حق میں خیر کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس کے لئے یہ وبال ہے اتنے سال گزرگے بخار نہیں آئی وبال ہے اتنے سال گزرگے کبھی سردت نہیں ہوا وبال ہے اتنے سال گزرگے کبھی میں بیمار نہیں ہوا تو کوئی ہے میرے دوست بیماری مومن بندے کے لئے مسلمان بندے کے لئے رحمت بن کر آتی ہے وہ ایک کفر والے بندے کو نافرمان بندے کو عذاب بن کر آ جاتی ہے خور کریں آپ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی شداد بن عاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مریض سے ملاقات کرنے جا رہے راوی کہہ رہے ہیں کہ شداد بن عاؤس جا رہے تھے ان کے ساتھ اور ایک ساتھی بھی جا رہے تھے میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا میں فلان بیمار آدمی کی عیادت کرنے جا رہا ہوں فلان بیمار آدمی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں تو میں نے کہا کیا میں بھی چلوں کہا چلے تم بھی چلو تو ہم چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے ایک گھر میں داخل ہوئے وہاں پر ایک بیمار آدمی کھاٹ پر لیٹا ہوا ہے شداد بن عاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیفہ اصبحتا تم نے کیسے صبح کی یعنی آج کا دن تمہارا کیسے گزر رہا ہے تم کس حال میں ہو تمہاری حالت کیا کیفیت کیا ہے اور جب انہوں نے پوچھا تو اصبحت بحمد اللہ اصبحت بحمد اللہ اللہ کے فضل کرم سے میں ٹھیک ہوں بہتر ہوں حالانکہ وہ انچدید بیمار تھا حالانکہ وہ شدت کے بخار میں تھا تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا میں اللہ کے فضل سے بہتر ہوں اتنا سننے کے بعد صحابی عاؤس بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا آبشر آبشر خوش قبری ہو تمہارے لیے تمہارے لیے اللہ کی جانب سے خوش قبری ہو اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس بیماری کی حالت میں بخار کی حالت میں یا کسی بھی بخار کی یا کسی بیماری کی حالت میں وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے کیسے ہو الحمدللہ کہتا ہے کیا حالت ہے الحمدللہ کہتا ہے اس الحمدللہ کہنے کی وجہ سے بیماری کی حالت میں اللہ کی تاری بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تلہ اس دن اس کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے انسان ابھی ابھی پیدا ہوا ہو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو مطلب بیماری کی حالت میں اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ابھی ابھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے جسے پاک ہوتا ہے ویسے ہی اس بندے کو اللہ بنا دیتا ہے اللہ اس کو بنا دیتا ہے اب غور کریں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے آتے ہیں عیادت کرنے آتے ہیں کس کی؟ ام علیہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے آتے ہیں اپنی پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تمہارے لئے خوش قبری ہے تمہارے لئے خوش قبری ہے یہ بخار جو تم کو ستا رہا ہے یہ بخار جو تم کو تکلیف دے رہا ہے یہ بخار ویسے ہی ہے جیسے سونا چاندی کو بھٹی میں رکھ کر تپایا جاتا ہے تو سونے سے گندی کی نکل جاتی ہے چاندی سے گندی کی نکل جاتی ہے اسی طرح یہ بخار تمہارے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے یہ بیماری سونے اور چاندی کو جیسے کھرا بناتی ہے بھٹی آگ جیسے سونے اور چاندی کو کھرا بنا دیتی ہے ویسے بخار بھی تمہیں کھرا بنا دینے والی ہیں گناہوں سے گندی گست تم کو پاک کرنے والی ہے اب غور کریں ہاں اور ایک صحابیہ کے پاس امت صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے جا رہے ہیں جب آپ نے پوچھا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا ہاں مجھے بخار ہے لا بارک اللہ فی لا بارک اللہ فی مجھے بخار ہے اللہ بخاریں برکت نہ دے اس طرح انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا تسب الحمہ تم بخار کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ یہ بخار تمہارے گناہوں کو ویسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے لوہے کو بھٹی میں رکھا جائے تو لوہا سے لوہے سے گندگی پاکر صاف ہو جاتی ہے ویسے بخار تمہارے گناہوں کو پاک اور صاف کرنے والی ہے یہ بخار تمہارے گناہوں کو پاک اور صاف کرنے والی ہے تو گویا یہ بیماری کسی مومن بندے کے لیے ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے اس کے ایمان کو تازہ کرتی ہے اس کے تقوے کو تازہ کرتی ہے اس کے دین کو تازہ کرتی ہے اس کے آخرت کو تازہ کرتی ہے اس کے جنت کی تصور کو تازہ کرتی ہے جہنم کو یاد دلاتی ہے اور اللہ سے جھوڑ دیتی ہے گناہوں سے دور کر دیتی ہے مزی سے جھوڑ دیتی ہے رکو سے جھوڑ دیتی ہے سجدے سے جھوڑ دیتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دیتی ہے بشرت کی مومن بندہ ویسے ہو اگر مومن ہیں تو اس کے اندر پھلائی پھلائی پیدا ہونے والی ہے زندگی تو اللہ کی دی ہوئی ہے وہ کبھی بھی لے سکتا ہے لیکن جب لے رہا ہے ہماری زندگی اس حالت میں کہ ہمارے سارے گناہ ماف اس حالت میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا اس حالت میں کہ ہمارے گناہوں کا پلڈا حل کی ہو چکا ہے ہم دنیا کے بڑے خوش نصیب ہیں میرے دوست ہم دنیا کے سب سے بڑے خوش نصیب ہیں کیوں ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاریب بین کرنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْعَا بہت ساری زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پسند نہیں کرتے ہو جن کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں جن کو ہم نہیں چاہتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ حالانکہ اللہ کی جانب سے وہ چیز ہمارے لئے بھلی ہوتی ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے اس کے بارے ہمیں پتا نہیں چلتا لیکن ہماری بہت ساری ناپسندیدہ چیزیں بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لئے بہتر ہوتی ہیں وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْعَا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے زندگی میں آنا وہ ہمارے زندگی میں لانا وہ ہمارے ساتھ ہونا ہم چاہتے ہیں وَهُوَ شَرُ لَكُمْ حالانکہ وہ چیز ہمارے لئے شر ہوا کرتی ہے برائی ہوا کرتی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمْ اللہ بہتر جانتا ہے وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو جو حالات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھلا ہی ہوگا مومن بندے کے لئے اگرچہ کے وقتی طور پر تکلیف ہو ضرور ہوگی صاحب خانہ کو ہوگی بچوں کو ہوگی بیوی کو ہوگی ماں کو ہوگی بھائی کو ہوگی دوستوں کو ہوگی جس جس کے وہ جو جو اس کے ماتات ہیں تکلیف ہو سکتی ہے لیکن اس تکلیف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی رکھا ہوتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہی میں فرماتا ہے لَا يَزَالُ الْبَلَعُو ہر ایک کے ساتھ یہ مسئیبت یہ تکلیف لگی ہوئی ہے فِي نَفْسِهِ کبھی کبھی وہ تکلیف اس کی ذات میں ہوا کرتی ہے کبھی کبھی تکلیف اس کے ذات سے تمتعلق ہوا کرتی ہے وَمَالِهِ کبھی کبھی مال پر مسئیبت آتی ہے نقصان ہوتا ہے کاربار نقصان ہو جاتا ہے اور جہے کاربار ختم ہو جاتا ہے مال ختم ہو جاتا ہے جو بھی اس کے سورس آف انکم سارے ختم ہو جاتے ہیں وہاں مسئیبت ہوتی ہے کبھی ذات پر مسئیبت کبھی مال پر مسئیبت و اہل ہی کبھی بیوی پر مصیبت کبھی بچوں پر مصیبت کبھی ماں باپ پر مصیبت کبھی بھائی بہنوں پر مصیبت کبھی دوستوں پر مصیبت اور کبھی پڑوسی پر مصیبت کسی بھی شکل میں مومن بندے کے ساتھ لگی ہوئے لگی ہوئے لیکن لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری ساتھ میں ہو یا تمہارے مال کے ساتھ ہو یا تمہارے اہل خانہ کے ساتھ ہو لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا اللہ سے اچھی امید رکھنا ہوگا اللہ کے بڑائی بین کرتے رہنا ہوگا اللہ پر توقع رکھنا ہوگا اگر رکھو گے تو کیا ہوگا حتی یلق اللہ یہاں تک کہ ایک دن ہمارا آ جاتا ہے جس میں ہماری سانس بند ہو جانے والی ہیں جس میں ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہیں جس میں ہم ایک دن نہلائے جائے گا جس میں ہم ایک دن مزید ملا کر جنہدہ پڑھائے جائے گا جس میں ایک دن ہمارے دوست ہمارے بھائی دفن کر کے واپس لوٹ کر آنے والے ہیں یہ آنے والا ہے ہر ایک کے ساتھ لیکن جب یہ دن آئے گا نا تو وَمَا عَلَهِ مِنْ خَطَوْا اس پر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا بلکہ جو مشکلات آئے تھے ان مشکلات کی وجہ سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر کے چھوڑے گا حتی یلق اللہ وَمَا عَلَهِ مِنْ خَطَوْا یہاں تھی ایک بھی غلطی اور گناہ اس کا نہیں رہے گا بلکہ سارے سارے اس گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب جانا دیکھیں آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی رہیں گے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کیا دیکھ رہے ہوں گے حتی حین یعطا اہل البلائی والسواب کہ کچھ لوگ ہیں دوسرے لوگ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ تھے جن کی ذات میں مصیبتیں آئیں تھیں جن کے مال مصیبت آئی ہوئی تھی جن کے گھر والوں پر مصیبت آئی ہوئی تھی کسی نے کسی شکل میں ان پر مصیبت آئی ہوئی تھی اور انہوں نے سبر کیا تھا اللہ پر بھرا سا کیا تھا تو ان لوگوں کو حشر کے میدان میں بڑے بڑے سواب کے دھیر دیے جا رہے ہیں بڑے بڑے سواب کے پہاڑ ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے فلان تکلیف آئی تھی تم نے سبر کیا یہ عجر ہے فلان بیماری آئی تھی سبر کیا یہ عجر ہے فلان تنگی آئی تھی سبر کیا یہ عجر ہے ان لوگوں کو یہ ان کے مصیبتوں پر سبر کرنے سے سواب دیا جا رہا ہے لوگ کھڑے ہو کر واج کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کے دل میں خواہش پیدا یا ودو وہ خواہش پیدا کریں گے کیا پیدا کریں گے لو ان چھولودہم قردت بالمقارید دنیا میں ہمیں ذرا آفیت تھی دنیا میں ہم لوگ سکون میں تھے یہ ذرا مصیبت میں تھے تو آج ان کو اتنے بڑے بڑے سواب دے جا رہے ہیں کاش ہم کو بھی دنیا میں ہمارے جلدوں کو قینچی سے کاتا جاتا ہمارے جلدوں کو جسم سے نکالا جاتا ہمارے جلدوں کو جو ہے کٹ کیا جاتا تو اس کے بدلے میں آج ہم کو اور بڑا بڑا سواب مل سکتا تھا لیکن وہ مصیبت ہم پر نہیں آئی جس کی وجہ سے آدمی اتنے بڑے سواب سے محروم ہوتے جا رہے ہیں یعنی یہ خواہش کریں گے ان لوگوں کو دیکھ کر جن پر مصیبت آئی ہوئی تھی سبر کرتے رہے عجر ان کو مل رہا ہے تو جن کو مصیبت نہیں آئی تھی وہ وہاں سوچیں گے خیال کریں گے چاہیں گے کہ اللہ ہم کو بھی دنیا کے اندر کئی چیزیں کٹ کرنے والا عذاب دیتا یا ہم کو مشکل ملاتا ہم سبر کرتے اور آج ہم کو اتنا بڑا عجر مل جاتا اتبو خیال کرتے رہیں گے میرے دوست الغرض بیماری ایک مومن بندے کے لیے رحمت بن کر آنے والی ہے بس اس پر ذرا سبر کرے مقابلہ کرے لیکن دعاوں تے کرتے رہنا ہے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں مریض کی عیادت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر کوئی آدمی صبح میں کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو بارہ گھنٹے تک ستر ہزار فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اس بندے کے لیے ماشاء اللہ مومن بندے کا زندی کا ہر لمحہ یعنی ثوابی ثواب ہے ایک مومن بندہ اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے صبح میں کرتا ہے سورج غروب ہونے تک ستر ہزار فرشتے رحمت کی برکت کی دعا کر رہے ہیں شام میں عیادت کرتا ہے صبح اٹھنے تک ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں آجابن لعمر المومن مومن کا ہر پل عجیب ہوتا ہے انا ثابت سرہ شکرہ اگر زندگی میں خوشی آتی ہے شکر بجال آتا ہے تو بھی عجر ہے انا ثابت زرہ اگر تکلیف ہوتی ہے صبرہ وہ صبر کرتا ہے تو بھی وہ ثواب لے کر آگے بڑھتا ہے ماشاءاللہ مومن ایسے ہوا کرتا ہے اور ایسے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے دعائیں کرتے رہنا چاہیے یقیناً یہ بیماری انسان کے لیے آزمائش ہے اور اس آزمائش میں بچنے کے لیے اللہ کے رسول دعا فرمائی ہے اور میں نے دعائیں بنا کے لیا ہے ایک پیپر میں ماشاءاللہ اور یہ پیپر آپ لوگوں کو حوالے کیا جا رہا ہے جاتے جاتے لے کر جائیں آپ ان دعاوں کو یاد کریں خواتین میں بھی یہ پیپر بٹنے والا ہے اور مرد حضرات میں یہ پیپر بٹنے والا ہے یہ دعائیں آپ کرتے رہے میرے دوست سب کے لیے کریں یہ دعائیں سب کے لیے کریں لاباس تہور انشاءاللہ میں نے عربی میں لکھا ہے اور رومن میں لکھا ہے پڑھنے میں آسانی کرنے کے لئے لاباس تہور انشاءاللہ کوئی پرابلم کی بات نہیں اللہ اس بیمار کو ایسے تمہیں پاگر صاف کرے گا انشاءاللہ حمد کی دعا دی جا رہی ہے حوصلے کی دعا دی جا رہی ہے اور اللہ کا رسول نے کہا اسأل اللہ العظیم میں آپ کے لیے جو ہے دعا کر رہا اللہ سے مانگ رہا ہوں رب العرش العظیم جو کہ عرش عظیم کا پردگار ہے آئین یا شفیہ کا اللہ تم کو شفان آتا فرمائے دعا medida اللہ کا رسول سکھا رہے مومن بندہ دوسروں کے حق میں دعا کرے گا اللہ جلدی قبول کر دیتا ہے حدیث میات اللہ کے رسول نے کہا ایک مومن بندہ دعا کرتا رہتا ہے دوسرے مومن بندے کے حق میں دعا کرتا ہے اس کے پیٹ پیچھے دعا کرتا رہتا ہے سامنے نہیں دوسرے دعا کرتا رہتا ہے تو دعا کرنے والے بندے کے پیٹ کے پیچھے فریشتہ کھڑا ہوا رہتا ہے اور وہ فریشتہ جب جب مومن بندہ دعا کرتا ہے دوسروں کے بارے میں یہ فریشتہ کہتا ہے اے اللہ یہ بندہ اپنی بھائی کے لئے دعا کر رہا ہے اپنی مومن بندے کے لئے دعا کر رہا ہے اے اللہ جو دعا اس کے لئے کر رہا ہے وہی دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما جو دعا یہ دوسروں کے لئے کر رہا ہے وہی دعا تو اس کے حق میں بھی قبول فرما اب اندازہ لگائیں ایک مومن بندہ ایک مسلمان بندہ دوسرے مسلمان بندے کے حق میں دعا کر رہا ہے یہ گنے گار بھی ہو سکتا ہے یہ خطاکار بھی ہو سکتا ہے یہ اتنا زیادہ پابند نہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ہے نا یعنی یہ اس کے حق میں دعا کر رہا ہے لیکن اس کے حق میں جو دعا کر رہا ہے وہ فرشتہ ہے پیچھے کھڑے ہو کر دعا کرنے والا وہ فرشتہ ہے وہ تو گنے گار نہیں وہ تو خطاکار نہیں وہ تنہ فرمان نہ ہیں بلکہ یہ بندہ خطاکار ہے گنے گار ہے یہ گنے گار بندہ دوسرے بندے کے بارے میں دعا کر رہا ہے اس گنے گار بندے کے بارے میں فرشتہ دعا کر رہا ہے کتنا بڑا خوش نصیب ہے ماشاء اللہ دعا لینے والے سے بڑا دعا دینے والا خوش نصیب ہے دعا لینے والا بندے کی دعا دے لے رہا ہے لیکن دعا دینے والا فرشتہ کی دعا لے رہا ہے دعا کرنے والا فرشتک دعا لے رہا اپنے حق میں جتنے بڑے خوش نصیب ہیں دعا کرنے والے تو یہ پیپر لے جائیں اور ضرور دعا کرنے اور ایک دعا میں نے لکھی ہے اللہ تکلیف کو دور فرما اے لوگوں کے رب تو شفا دے تو ہی شفا دینے والا لا شفا الا شفاوک شفا بس دے تو دے سکتا ہے کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا ہے کتنی بڑی فیس لینے والا ہو شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں بلکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ڈاکٹر کو زریعہ بنا دیتا ہے اس کے زریعہ اللہ شفا تا فرماتا ہے لیکن شفا کا خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے شفا کسے مانگو اللہ شفا مانگو اور شفا لا یقادر سقما اور ایسی شفا تا فرما کہ بیماری کا کوئی ذرہ اس کے پاس باقی نہ رہے بلکہ مکمل طور پر شفا اب اس کو تا فرما یہ دعا بندہ کر رہا ہے اور ایک دعا بھی جو ہے لکھا ہے بسم اللہ یبریک میں اللہ کا نام لے کر جو اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ وہ تمہیں اس مسئیبہ سے نجات دلائے گا من کل دائن یا شفیق ہر بیماری تم کو شفا تا فرمائے گا من شرحان سیدنیدہ حسد بندہ بہت ساری مرتبہ کسی حسد کرنے والے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے کسی حسد کرنے والے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو یہاں دعا میں کاجر آئے اللہ اگر کسی حسد کا شکار ہوا ہے بندہ اس حسد اس کو محفوظ فرما وَمِن شَرِّكُلِّ ذِعَيْنِن اگر کسی کے نظر لگنے سے بیمار ہوا ہے نظر لگنے سے بیمار پڑا ہوا ہے اس کی نظر اس کی افاد فرما تو یہ چار دعائیں پیپر میں لکھی گئی ہیں میں گزارش کرتا آپ تمام سے کہ ضرور لیں اور ہر ایک کو دعا دیتے رہیں سب کو دعا دیتے رہیں سب کیا کو دعا دیتے رہیں دعا دینا ضروری ہے اور خاص طور پر ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں کئیس آدمی جو کہ بڑے بڑے دین کے کام کر رہا ہے اس کی افادت کرنا بہت ضروری ہے اس کی افادت ہونا بہت ضروری کیوں؟ ایک بندہ مدرسوں کا تاؤن کر رہا ہے ایک بندہ حفظ کا مدرسہ چلا رہا ہے ایک بندہ علماء کے مدارس چلا رہا ہے ایک بندہ یتیم بچوں کے مدرسی چلا رہا ہے ایک بندہ مومنوں کی مد کرتا ہے ایک بندہ غریبوں کی مد کرتا ہے ایک بندہ مسکنوں کی مد کرتا ہے ایک بندہ علماء کی مد کرتا ہے ایک بندہ بچوں کی مد کرتا ہے ہر جگہ جسے خیر پھیلنے والا ہو ایسے بندوں کی افادت ہونا ضروری ہے میرے دوست کیوں تاکہ یہ خیر لونگ ٹائم تک پھیلتا رہے یہ خیر لونگ ٹائم تک چھاری و ساری رہے جس بندے سے خیر اللہ جو ہے پھیلاتا رہتا ہے اس بندے کا محفوظ رہنا اس بندے کا بچے وے رہنا اس بندے کا دین کی خدمت کے لیے اور اسی طرح غریبوں مسکنوں مسلمانوں کو سپورٹ کرنے والا بندہ لونگ ٹائم تک جیتا رہے یہ دنیا والوں کی حق میں بہتر ہے یہ مسلمانوں کی حق میں بہتر ہے یہ سب کی حق میں بہتر ہے اس لئے ہمیں شفای عبی کی دعا کرتے رہنا چاہئے میں دعا کرتا ہوں کہ باری طالعہ ہماری بھائی کو شفای کامل عطا فرما شفای عاجل عطا فرما باری طالعہ گھر والے کتنے حمد والے ہوں گے حوصلے والے ہوں گے ان تمام کے حمد کو اور بڑھانا ان تمام کے حوصلوں کو اور بڑھانا ان کے صبر کو اور بڑھانا ان کے توقع کو اور بڑھانا ان کے بھروسے کو اور بڑھانا باری تعالیٰ جتنے دن بیمار ہو چکے ہیں یہ بیماری ہر گناہ کو ماف کرنے والی بنیں یہ بیماری رحمت بن کر آئے یہ بیماری ہمیں دنیا اور آخرت نجات کا ذریعہ بنائیں باری تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے جنہ سے قریب ہونے کی توفیق اتا فرما اور مزی سے قریب ہونے کی توفیق اتا فرما اور دینی قدمت کرنے کی توفیق اتا فرما اور بھلائی پھیلانے والے کی توفیق اتا فرما اور زیادہ لمبے رکو کرنے کی توفیق اتا فرما لمبی لمبے نمازیں پڑھنے کی توفیق اتا فرما زیادہ زیادہ روزے رکھنے کی توفیق اتا فرما غریبوں کی مت کرنے کی توفیق اتا فرما مسکنوں کی مت کرنے کی توفیق اتا فرما اور دنیا میں ہر جگہ ان کی ذات سے خیر و برکت کو پھیلاتا رہے اور ہر آدمی ان سے فائدہ اٹھاتا رہے اور ہر مومن بندہ ان کے حق میں دعا کرتا رہے یہی ہماری درخواست ہے ہی ہماری خواہش ہے باری طالعہ ہم میں سے ہر ایک کو بیماری سے محفوظ فرما ہر ایک کو بیماری سے دور رہنے کی توفیقہ فرما اور ہم تمام کو اپنی صحت کا خیال کرنے کی توفیقہ فرما ہم تمام کو اپنے ایمان کی طرح اپنے صحت کے وارے میں سوچنے کی توفیقہ فرما ہمیں ہر دن ورکاوٹ کرنے کی توفیقہ فرما ہمیں بیمار ہونے سے پہلے اس کے لئے علاج کی توفیقہ فرما بیمار ہونے سے پہلے صحت مند رہنے کے لئے جو جو سورس ہو سکتا ہے ان کو اپنانے کی توفیقہ فرما ہر مومن بندے کو ہر بلا سے محفوظ فرما اور جس کو مسئبت آئی ہوئی ہے ان کے اندر صبر اتا فرما توقل اتا فرما بھروسہ اتا فرما تاکہ ان کا ایمان باقی رہے ایمان ڈگنگن محفوظ رہے آمین و آخر داوان الحمدللہ رب العالمین